مسکر دوستو بھاگے لکشپی کے آنے والے اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر دوستو ساپ ساپ نیلم بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ رسی آخرکار ہم کو کچھ تو ایکسن لینا ہوگا جنہوں نے اس سمیں کیڈنیپ کیا ہے پارو کو جی ہاں دوستو حالانکہ یہاں پر کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیڈنیپ کسی اور نے نہیں بلکہ یہ سب کو جان پوچھ کر ہی کروائے ہے وہ ہے ملسکا کیونکہ دوستو ملسکا ایسے چال چلی ہے ملسکا نے تاکہ کسی کو بھی کسی بھی طریقہ کا آبھاس نہ ہو سکے اور کسی کو پتا نہ لگ سکے کہ اس چال کی اصلی ماشٹر مائنڈ کون ہے کیونکہ یہ تو بہت پہلے سے ہی چال چلنے میں ماہر ہے کیونکہ یہ سب کو اس ملسکا ہی کر رہی ہے بات کی جائیں اس سمیں کی بیٹر اپ ڈیٹ کی تو جلدی ہی یہاں پر ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آنے والا ہے آئیوز کہ بھائی کال تو ٹریس ہیں آخر کار جس نمبر سے کال آئی تھی اب ان کی کال ڈیٹیڈ ہم جو کی ٹریس کرواتے ہیں کہ ان کی فون پر کس اس مہینے اس ہفتے کس کس کی کال گئی تھی اور اسی میں ہی ملسکا کا نمبر بھی ٹریس ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں کہانی میں کئی اور بھی بدلاب دیکھنے کو مل رہے ہیں سوتروں کے حوالے سے اس سمیں کی جو بڑی خبر مل رہی ہے وہ یہ بھی مل رہی ہے کہ اس سمیں ریشی بولتا ہو نظر آئے گا کہ لکشمی یہ میں سوچنا کہ میں پیسے نہیں دے رہا بلکہ یہ سوچو کہ میں ان لوگوں کو آخر کس طریقہ سے ٹریس کروں گا کیونکہ ان لوگوں کو ایسے سجاد دوں گا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیسے بھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بات کو رکھنے کا ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر سب سب دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقہ سے لگاتار کہانی میں بہت ہی بڑی بجائی بھی دیکھنے کو ملتے ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو ساتھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر بار کی طرح اس بار جو ہونے جا رہا ہے تو ایک نیا دلچسپ ہی ٹوشٹ آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے دلچسپ ہی ٹوشٹ آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کے بیچ میں دیکھنے